دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو اگر کسی بھی شریف آدمی کو کسی بھی نردوش آدمی کو کسی بھی شانتی کے ساتھ جینے والے آدمی کو اگر دیش کے سارے کے سارے ٹیلیویجن ایک ساتھ چیک چیک کر بتانے لگیں کہ یہ بہت بڑا کرمینل ہے یہ بہت بڑا دیش دروہی ہے یہ بہت بڑا راج دروہی ہے تو گازی آباد سے لے کر گازی پورتہ بلیا سے لے کر کے بڑا عداد تک سب لوگ ماننے لگیں گے کہ ہاں ٹیلیویجن پہ آ رہا ہے یہ جرور سچ بات ہے یہ آدمی جرور بدماز ہے شرارتی ہے کرمینل ہے راج دروہی ہے دیش دروہی ہے دوستو بلکل ہو بہو کسان آندولن کے ساتھ 26 جنوری کو اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ دو دن سے ٹیلیویجن چینل یہی کر رہے ہیں سمپورن کسان آندولن کو بدنام کرنے اس کو الزام اس پر لگانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بریہتر یوجنہ کا حصہ ہے ٹیوی چینل جس کو میں ٹیوی پورم کہتا ہوں یہ ٹیوی پورم کہیں نہ کہیں کانسپائر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ساجس کے حصہ ہیں تاکہ پورے کسان آندولن کاریوں کو بدنام کیا جا سکے اب میں آج دیکھ رہا تھا کہ اگر کسی پولیس والے کو چھوٹ لگی ہے بہت ہی نندری ہے کسی بھی پولیس والے کو اگر چھوٹ لگی ہے کسانوں کی طرف سے تو وہ نندری ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے ٹیلیویجن چینلوں کے پریپورٹر دکھا رہے ہیں میرا صرف ایک سوال ہے کہ اس آندولن کے درمیان سو لوگ مرے ہیں کسان سو لوگ سو سے بھی زیادہ اوسائی سنکھیا پڑھ گئی ہے کچھ نے آتمہتیا کی ہے کچھ ٹھنڈ میں مرے ہیں اور کچھ سنگھو بارڈر یا گازی پور بارڈر پر all of sudden مر گئے ہو سکتا ہارٹ اٹیک ہوا کیا ایک بھی ٹیلیویجن چینل نے ان کے گاؤں جا کر ان کے گھر جا کر ان کی بی بی سے ان کے بچوں سے بات کی کہ کسان آندولن میں گئے آپ کے گھر کے سجن جو نہیں رہے اب آپ کے گھر کا کیا ہوگا آپ کی کیا رائے ہے ان کسی قانونوں کو لے کر کسی نے ریپورٹ کی ہے کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب جو ان چینلوں کے پاس نہیں ہوگا وہ ثابت کرنے کے لئے پریابت ہے کہ ہمارے دیش کے ٹی وی چینل کیا کر رہے ہیں کس کے لئے کہاں کھڑے ہیں وہ پترکاریتہ کے لئے کھڑے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں دوستو دوسری بات کہ جب پورے کسان آندولن کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اور ایک ماتر پلیٹ فارم ہے کسان سنجک مورچا اگر مورچے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سبھی شرطیں پولیس کی مانی ہیں اپنی پریڈ میں ہم نے کوئی گلتی نہیں کی ہے جن کچھ لوگوں نے گلتی کی ہے ہم کنڈم کرتے ہیں ہم اس سے ڈسوسییٹ کرتے ہیں ہمیں شرم ہے کہ ایسی کچھ گلتی ہو گئی تو آپ ان کو سممان دیجئے لیکن آپ نے لال کلے اور نانگلوئی کی کیول دو گھٹناوں کو اٹھا کر آپ پورے کسان آندولن کو بدنام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ لال کلے پر کہاں کون کیسے کیا دیپ صدو کون ہے کیا دیپ صدو کسان آندولن کا آدمی ہے کیا وہ کسان سنجک مورچے کا آدمی ہے کیا وہ جتنے گھٹک ہیں اس کے اس کا حصہ ہے دیپ صدو جو لال کلے کے کچھکر کا لال کلے پر اپدروں کا جو مکھے ساجش کرتا ہے اور وہ سم اقبالیہ بیان دے رہا ہے اس کا ویڈیو وائرل ہے کہ ہاں ہم نے کرایا ہم نے کیا وہ ایک وین ہوندہ اس وین چھ ہر کوئی وائے جاندہ جو میں میں وائے گیا جو میں باقی ساڑے پانج لکھ داس لکھ لوگ وائے گیا ایک وین سی ہو سو رو تھے کوئی بھی ہوندہ وہ ہی کردہ جو اسی کرن گئے سی تے اسی کسے جگہ جاکے آپ دی آواز بلاند کرانگے سمبولکلی نشان صاحب تے کسانی دا چندہ لانگے اور ترنگا دا پچھے چھول رہا وہ کل شام سے ہی ویڈیو وائرل ہے میں نہیں جانتا کہ شاسن پرساسن اور پولیس کیا کر رہی ہے اس کے لیے البتہ انہوں نے پچیس نیتاؤں کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کر دیا ہے جس میں نو بڑے نیتاؤں ہیں ٹاپ لیڈر درشن پال گرنام سنگھ چوڑونی یوگند ریادو بلبیر سنگھ راجے وال جوگندر سنگھ اگرہا بھوٹا سنگھ بھرجگل راجندر سنگھ راکش ٹکیت ان سب کو ان سب کو ایف آئی آر کر دیا ہے اور سنگے اپر آدنو یعنی کتنے کتنے خطرنات دھارائیں لگائی ہیں لیکن دیپ شددو کا کیا ہوا جس نے لال کلیے پر سارا اپدرو کرچا اور ٹیلیویزن چینل پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے جیسے لگتا تھا کہ ان کو انتجار ہے کہ کوئی آئے گا اور مجھے کی بات ہے کہ ٹیلیویزن چینلوں کے فوٹیج کو دوستو دھیان سے دیکھئے لال کلیے کی سیڑھیوں پر اپدروی کیسے چڑھ کے جا رہے ہیں وہاں ان کو کوئی روپ نہیں رہا ہے پولیس کہاں تھی پیرا ملیٹری فورس کہاں تھی ہمیں تو جانکاری ہے کہ لال کلیے میں پیرا ملیٹری فورس بھی رہتی ہے بھلہ ہی وارڈ اس سمیں ڈالمیا صاحب کو دے دیا گیا اور لیس پر لیکن ابھی بھی وہاں شاسن کی ایجنسیاں رہتی ہیں لیکن لال کلیے پر تیرنگا تو پہلے تو کچھ ٹیلیویزن چینلوں نے چلا دیا کہ صاحب تیرنگے ہٹا کر کے اور وہاں پر ایک دھارمک دھنڈا فیرا دیا گیا جو سراسر جھوٹ تھا تیرنگا کو ٹچ نہیں کیا کسی نے لیکن جن اپدرویوں نے میں تو اپدروی کہتا ہوں اراجک لوگ ہیں سچمچ وہ انٹی فارمر لوگ ہیں ان لوگوں نے جو کچھ وہاں کیا اسے لائف ٹیلی کاسٹ کیا گیا سیڑھیوں پر جاتے بھی دکھایا گیا لیکن سوال نہیں کیا گیا کہ پولیس نے ان کو روکا کیوں نہیں تو یہ دیپ سے دعا کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہم نے کرایا تو شاسن کیا کر رہا ہے کسانہ اندرون کاریوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے وہ کسی پارٹی کا چناؤ ایجنٹ تھا 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں وہ سویم سینیما کا آدمی ہے سینیما سے لوٹا ہے جب وہاں پر سینیما میں کچھ نہیں چلا اور گرداسپور میں سینیما والا کوئی چناؤ لڑ رہا تھا سینیما کا کوئی ایکٹر پورا نہ اور اس کا وہ چناؤ ایجنٹ تھا ستہ روڑ دل کا تو اس بات کو تو ٹیلیویجن چینل نہیں دکھا رہے ہیں نہ بتا رہے ہیں اور سرکار دیپ سدھو کے بارے میں کوئی قدم بھی نہیں بڑھا رہی ہے لیکن پچیس نیتاؤں کو کر دیا اور دو سو لے آل لیڈی گرفتار ہے ہراست میں بے شک کوئی غلط کرتا ہے ہراست میں لیجئے لیکن اوبزیکٹیوٹی مینٹین کرنی چاہیے جو دکھائی نہیں دے رہی ہے کیوں کیونکہ سرکار نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ کسان آندولن کو کسی نہ کسی طرح سے بدنام کرنا ہے اس آندولن سے وہ نپٹ نہیں پا رہی تھی کیونکہ آندولن شروع سے شانتی پون تھا شروع سے لوگتانترک تھا اس کے پاس لوجک تھی اس کے پاس ویلیڈ پوائنٹ تھے سپریم کورٹ آف انڈیا بھی یہ بات مان رہا تھا اور اسی کے کارن وہ رسٹرین کر رہا تھا کوئی بھی ایسا فیصلہ دینے میں جو شاسن کے پکش میں جائے اور کسان آندولن کے بلکل ورد چلا جائے جب اس نے چار لوگوں کی کمیٹی بنائی تب بھی کسان آندولن کاریوں نے سٹینڈ لے لیا کہ ہم نہیں جائیں گے اور سپریم کورٹ کو خاموشنا نہ پڑا سپریم کورٹ نے کچھ آگے اس پر نہیں کہا کہ نہیں آپ کو جانا ہی پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے بہت سارے آپجرویشن پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے تھے لیکن دوستو اس بار 26 جنوری کی پریڈ کے لیے ٹرالی ٹریکٹر پریڈ کے لیے ایک طرف تو پرمیشن دی گئی اور دوسری طرف کو چکر رچا لیا کہ کیسے آندولنکاریوں کو بدنام کیا جائے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ نانگلوئی اور لالکلہ جہاں اپدرہ کاری دوسرے گروپس کے تھے ان کو چھوڑ کر کہیں دلی میں کوئی اپدرہ ہوا ٹھیک ہے کچھ ایک جگہ گھٹنائیں گھٹی ہیں کہیں ٹریکٹر اُلٹ گیا ایک کی موت ہو گئی کہیں کچھ اور گلت ہوا نو ڈاؤٹ اور اس طرح کا وشال پردر سنجاب ہوتا ہے دوستو اور وہ بھی کسانوں کا مزدوروں کا یا کوئی بھی اس طرح کا ہو تو جہاں اتنی بڑی بھیڑ ہو ٹھیک ہے کچھ ایسی چیزیں گھٹیت ہوتی ہیں جو دربھاگے پون ہوتی ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ حلف نامہ دیں کورٹ میں کی کہیں کچھ نہیں ہوگا اور یہاں اور ایک مسجد کو گرا دیں ایک اپاسنا ستھل کو دھوست کر دیں دیش کے ٹاپ ایک پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کی اپسٹھتی میں ایسا تو کچھ نہیں ہوا کوئی دکان نہیں لٹی گئی کوئی اور اپدروں نہیں ہوا یہاں پر دلی میں ہم نے تو دیکھا ہے کہ دلی میں پہلے کے کئی پردرشن ہوتے تھے جہاں تمام طرح کے اپدروں ہوتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اگر لال قلعے پر نانگ لوئی میں اور کچھ ایک جگہوں پر ہوا تو اس کی چھان بین کیوں نہیں کر کے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کیوں نہیں جو اکبالیاں بیان دے رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے اور آگے کی کارروائی کی جاتی ہے کیوں صرف کسان آنڈولن کاریوں پر ایف آئی آر کرائے جا رہے ہیں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے اور ٹی وی پورم ٹی وی چینل دوستو اس ماملے میں ستہ کا سہباغی ہے جنرلزم سے پترکاریتا سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جس طرح کا اس کا کوریز ہے جس طرح کی ٹپڑیاں اس میں آ رہی ہیں وہ بلکل ساپ بتاتی ہیں کہ وہ کسانوں کو دیش دروہی راج دروہی ثابت کرنے پر آمادہ ہے پہلے مائناٹی کمیونٹی کے لوگوں کو کیا گیا پھر چھاتروں کو نوجوانوں کو کیا گیا دلیت آدیواسیوں کو بھیما کورے گاؤں کا اداران آپ کے سامنے ہے وہاں کیا گیا اس سے جڑے انٹیلیکچولز کو کیا گیا اب کسان تو اگر یہ سارے کے سارے لوگ دیش دروہی ہیں کسان دیش دروہی ہیں مائناٹی کمیونٹی دیش دروہی ہیں دلیت آدیواسی دیش دروہی ہیں ان کے سمرتک بھدی جیوی دیش دروہی ہیں چھاتر نوجوان دیش دروہی ہیں تو کیا دسی پرسنٹ بھارت میں کیول پیٹریوٹ ہیں جو سرکار چلاتے ہیں وہ جو ستہ دھاری دل کے میمبر ہیں وہ جو ٹیلیویزن چینل چلاتے ہیں وہ جو بڑے بڑے اہدے پر بیٹھے ہیں وہ جو بڑے کارپوریٹ ہیں وہ جو دیش کی ساری کھیتی باڑی ہڑپ لینا چاہتے ہیں وہ جو سارے اپاکرموں کو سرکار کے ہڑپ لے رہے ہیں وہ کیا دیش بھکت صرف یہی ٹین پرسنٹ لوگ ہیں کمال کی بات ہے ابھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا تو ایک اب ایسے لوگ بھی بولنے لگے ہیں جو عام طور پر نہیں بولا کرتے تھے پوروانچل پوروانچل یعنی پوروی اتر پردیش کا سب سے بڑا میڈیکل کالیج ہسپتال ہے سرسندرلال بنارس ہندو انوستری کا میڈیکل کالیج ہسپتال ہے اس کے پروفیسر ہردے روک سب سے بڑے ہارٹ کے سپیسلسٹ ڈاکٹر روم شنکر ان کا سوشل میڈیا پر میں نے کمنٹ ابھی دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صرف مسلمان کو دیشت روہی کہا گیا پھر دلیت آدیواسی کو دیشت روہی بتایا گیا بھیما کورے گاؤں کا اداران دے کر وہ کہہ رہے ہیں پھر اسٹرینٹس کو ٹارگٹ کیا گیا ان کا اشارہ جینی اور جامیہ ہے اور اب کساند مجدور کو بنایا جا رہا ہے پھر بچے گا کون یہ سوال ایک پروفیشنل اٹھا رہا ہے ایک بڑا ڈاکٹر اٹھا رہا ہے دوستو سچمچ یہ سوال اٹھانے کے لائک ہے اور آج اگر سوال نہیں اٹھایا جائے دوستو تو یہ ڈیمکرسی جو تھوڑی بھی بچی کچی ہے اس کا نامو نشان نہیں ہوگا اور اس دیش کے میڈیا کا بڑا حصہ ڈیمکرسی کو ختم کرنے والی پریوجنا کا حصہ بنا ہوا ہے اس لیے آج لوگوں کو سوال اٹھانے کے ضرورت ہے کہ سچ کے لئے لوگ کھڑے ہوں اگر کسان کہیں گلت کرتے ہیں آندولنکاری آپ کہیے آپ ویم سنگھ اور بھانو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الگ ہو جائیں گے جی الگ ہو گئے تو آپ تھے ہی کہاں آپ کسان آندولن میں تھے کہاں بھانو کے سمرتک اور ویم سنگھ کے سمرتک تو اپنے نتاؤں کو ہی ڈیسون کر چکے ہیں تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی شرمناک ہیں اور یہ گھاتک ہیں اپنے سماس کے جو اتپادک شکتیاں ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھانا اچھت نہیں ہے جنہوں نے گلت کیا ہے ان کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے ہنسا اپدروں کا کوئی سمرتھن نہیں کر سکتا ہم بھی نہیں کرتے کوئی نہیں کرے گا لیکن آپ شریف لوگوں کو لوگتانترک اور جو شانتی پونڈھنگ سے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بدنام کرنے کی یوجنا پریوجنا کو بند کیا جانا چاہیے انہی شبنوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیباد نمشکار آداب ست سریع کال